الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ دوسرا پارہ اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ مربعہ تشریف لائے ہیں تو تقریباً سولہ ماہ تک آپ نماز بیت المقدس کی طرف موں کر کے ادا فرماتے رہے حکم آ گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف موں کر کے نماز ادا فرمانے شروع کر دی تو تحویل قبلہ کا معنی ہے قبلے کا تبدیل کر دینا اس کی حکمتیں ہیں کچھ ہمارے علم میں آتی ہیں کچھ علم میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کچھ بیان فرما دیتے ہیں کچھ نہیں بیان فرماتے تو ہم تو حکمتوں کے پبند نہیں ہیں جو بیان فرما دیا اس کے پبند ہیں باقی حکمت سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تبدیل ہوا پارہ نمبر دو کے شروع میں اس کا ذکر کیا گیا ہے پھر اس پارے میں بہت سر حکام اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں مثلا ایک تو قساس کا مسئلہ بیان کیا ہے اور اگر قساس کے مسئلے پر عمل درامد ہو آپ یقین فرمائیں قتل نہ حق کے دروازے بند ہو جائیں نمبر دو وسیعت کا مسئلہ بیان کیا ہے اگر وسیعت پر عمل کر لیا جائے اور وسیعت کو سمجھ لیا جائے تو بہت بڑا ایک خاندان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وسیعت کس مال میں کرنی ہے وسیعت کن کے لیے کرنی ہے یہ تفصیلی حکام ہیں لیکن قرآن کریم میں پارا نمبر دو میں وسیعت کا مسئلہ بیان فرمایا نمبر تین جہاد کا مسئلہ بیان کیا یہ بات یہ نشین فرما دیں فرما لیں کہ شریعت کی استلاح میں شریعت کی زبان میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا اگر کسی اور حکم شریع پر لفظ جہاد کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے شریعت کی استلاح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام عامال کرنے والوں پر فضیلت اتا فرمائی ہے جہاد شریعت کا بہت اہم مسئلہ ہے تو جہاد القتال کو بیان فرمایا نمبر چار مرتد دین کی سزا کو بیان فرمایا کہ جو شخص مومن ہے پھر وہ ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے مرتد جس کی سزا قتل ہے تو مرتد کی سزا کو بیان فرمایا یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مرتد کو سزا دینا یہ ہر آدمی کی اختیار میں نہیں ہے کہ جس کا جیچے اٹھ کے مرتد کو گولی مار دے یا قتل کر دے فیلحال میں اس کے تفصیلی احکام بیان نہیں کر رہا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ مرتد دین کی سزا کا ذکر فرمایا نمبر پانچ عورت کے ساتھ حالت حیث میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے اس کو بیان فرمایا یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ جو مہواری کا خون آتا ہے اس کو حیث کا خون کہتے ہیں اور بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں قرآن کریم میں حالت حیث میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمایا اور قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے کو منع فرمانا اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ بھی اسی طرح حرام اور نجائز ہے اس کا ذکر احادیث میں الگ اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اس حکم پر قیاس کریں تو سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ قرآن کریم نے حالت حیث میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کو منع فرمایا اور بنیادی وجہ بیان فرمائی ہوا اذن یہ گندگی کے دن ہیں نجاست کے دن ہیں تو اس سے بچنا چاہیے تو یہی اذن یعنی غلازت اور نجاست جس طرح حالت حیث میں ہیں اسی طرح حالت نفاس کے اندر بھی ہے تو وہاں بھی بچنا ضروری ہے تو حیث کی حالت میں عورت ذرہم بستری کرنا جائز نہیں ہے اس سے منع فرمایا میں یہ درمیان میں ایک مسئلہ عرض کر رہا اس کو بھی زینشین فرما لیں کہ عورت نکاح کے بعد خامد کے لیے حلال ہے لیکن جس طرح حیث اور نفاس کی حالت میں حامد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا اسی طرح خامد اپنی بیوی سے پچھلی جانب سے صحبت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یہ حرام اور نجائز ہے اس سے بچنا ضروری ہے نمبر چھے طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا طلاق کے مسئلے کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں طلاق کے بارے میں ذینشین فرما لیں کہ ایک طلاق دیں تو ایک دو طلاق دیں تو دو تین طلاق دیں تو تین تین طلاق دیں تو تین ہی ہوتی ہیں تین طلاق دینے سے ایک نہیں ہوتی نمبر سات عدت کا مسئلہ بیان فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جے اس کی عدت کیا ہے شوہر فوت ہو جے تو عدت کیا ہے عدت عورت کے لیے ایک یہ نہیں ہے مختلف خواتین کے لیے مختلف عدتیں ہیں اگر بچی ہے بالغ نہیں ہوئی اب بھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا نکاح ہوا تو طلاق ہو گئی بوڑی عورت ہے جس کو حیض کا خون آتا ہی نہیں طلاق ہو گئی ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت اس کی عدت کیا ہے ایک عورت کو طلاق دے دی اور وہ امید کے ساتھ نہیں تو اس کی عدت کیا ہے امید کے ساتھ ہے تو اس کی عدت کیا ہے اس لیے کبھی مسئلہ پیش آ جائے تو علماء اکرام سے پوچھ لیں کہ اس حالت میں عدت کیا ہوتی ہے نمبر آٹھ پھر رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا دودھ پینے کا مسئلہ کہ جو کسی عورت کا دودھ پی لے رضائی بیٹا بن جاتا ہے وہ رضائی ماں بن جاتی ہے لڑکی پی لے رضائی بیٹی بن جاتی ہے تو جس نے دودھ پلا ہے اس کا شور اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے یہ بھی نشین فرمالیں کہ نصب کے ساتھ رشتے حرام ہوتے ہیں تو رضائی کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں لیکن اس کی تفصیل معلوم کر لیں جب بھی ضرورت پیش آئے اس بارے کے آخر میں اللہ تعالی نے حق کے نمائندے تعلوت اور باطل کے نمائندے جالوت ان کا واقعہ بیان کیا جالوت کے پاس طاقت بھی ہے کسرت بھی ہے فوج بھی ہے حضرت تعلوت کے پاس طاقت بھی کم ہے فوج کم ہے باوجود اس کے اللہ تعالی کو فتح تا فرمائی اور قرآن کریم نے ثابتہ بھیان فرما دیا کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرتا بی اذن اللہ کتنی جو ماتیں ہیں طاقت میں چھوٹی ہوتی ہیں گھنتی میں کم ہوتی ہیں لیکن اللہ کی مدد ان کے ساتھ تو اللہ غالب فرما دیتے ہیں ہمیں اس سے بات سمجھانی چاہیے کہ مسلمان جب بھی غالب ہوتا ہے مادیت کی بنیاد پہ نہیں اللہ تعالی پر ایمان توقل بھروسہ نیک عمال کی بنیاد پہ غالب ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا توقل نصیب فرمائے بھروسہ نصیب فرمائے عمال سالیہ کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین